اللہ رب برکت کے نام سے لیسن کا کنٹینٹس کا میں آغاز کرتا ہوں آج کے لیسن میں ہم کچھ کنٹینٹس ڈسکس کریں گے کیش میموری کو ہم پڑھیں گے کہ کیش میموری کا کمپیوٹر کی انٹرنل آرکیٹیکچر یا کمپیوٹر کی سٹرکچر میں کیا استعمال ہے اور اسی طرح سے ہم رام سے جڑے ہوئے کچھ ٹراپک سڈسکس کریں گے کہ کمپیوٹر میں ریڈولی میموری ہم کسے کہیں گے اور اس کی کیا کیا اقسام ہوتی ہیں جو کمپیوٹر میں دسکس کی جاتی ہیں تو سب سے پہلے میں کیش میموری کی طرف آنگا کہ کیش میموری کا کیا ہم کنسپٹ لیں گے کمپیوٹر میں کہ کیمپیوٹر میں ہم کیش میموری کو کیوں استعمال کرتے ہیں اور اس کے لیے میں ایک بلوگ ڈائیگرام میں بناوں گا کمپیوٹر کی اگر ہم ایک انٹرنل آرکیٹیکچر کو ڈسکس کریں کمپیوٹر کی بناورت کو ہم دیکھیں جو آج کل کے جو مارڈرن کمپیوٹرز ہیں جس پر بیس سہر آئے جاتے ہیں اس کے میں بلوگ ڈائیگرام بنانے کی کوشش کروں تو یہاں پر ایک بلوگ میں ریپریزینٹ کر رہا ہوں اور جو کہ ریپریزینٹ کر رہے ہیں آئیو یونٹ کو دیکھیں جتنے بھی جدید کمپیوٹروں میں آئیو یونٹ ایک ہارڈ ور کامپوننٹ جوڑا جاتے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی انپوٹ ڈوائیسز ہیں جتنے بھی آؤپوٹ ڈوائیسز ہیں جتنے بھی ہمارے سیکنڈری سٹوڑی ڈوائیسز ہیں ان کو انٹر فیس دے یہ آئیو یونٹ کا مقصد ہے they are directly connected to the آئیو یونٹ in the computer system تو آئیو یونٹ ایک الگ سے ایک ہارڈ ور ہے انپوٹ ڈوائیس سے آؤپوٹ ڈوائیس سے سٹوڑی ڈوائیس سے الگ ایک ہارڈ ور ہے پھر کمپیوٹر کی سٹرکچر میں میں ڈسکس کروں گا مین میموری کو جو کہ انتہائی اہمیت رکھتے ہیں پروسیسر سی پیو کا تعلق دریکٹ اس مین میموری کے ساتھ ہوتا ہے جسے ٹیکنیکلی یا دوسرے نیم کے حوالے سے ہم ریم کو کنسیڈر کرتے ہیں دو ورکنگ ایری آف دو کمپیوٹر سسٹم کہ کمپیوٹر کا جو ورکنگ ایری ہے کہ کرنٹلی ایگزیکیوٹنگ انسٹرکشن کہ جتنی بھی انسٹرکشن جو ایگزیکیوٹ ہوں گی جسے سی پیو چلا رہا ہوگا وہ لازمی طور پر یقینی طور پر ریم میں لوڈ ہونی چاہیے اور اس کے بعد میں بلوک ریپریزینٹ کروں گا کہ جو کہ ہمارے ٹاپک سے جڑا ہوئے کیش میموری کیش اور یہاں پر اس سے آگے میں ریپریزینٹ کروں گا سی پیو پروسیسر دو برین آف دو کمپیوٹر دو سی پیو اور یہاں پر میں کچھ ان کے درمیان انٹر کنیکٹیوٹی میں ریپریزینٹ کر رہا ہوں انٹر کنیکشن دو بسیس کمپیوٹر کے لیے انٹرنل کامپننٹس میں کمپیوٹر بنائی رکھنے کے لیے ان ڈوائسز کی جو ترسیل کے لیے سگنلنگ کے لیے جو ڈیٹا پاس ہوں گے جو الیکٹرکل پاس ہوں گے دو بسیسر تو یہاں پر یہ میں نے بسیس شوکی آگے چل کر کہ ہم پڑھیں گے کہ بسیس کی اختام ہے کہ جن میں ایکسپینشن بسیس ہیں اور جن میں سسٹم بسیس ہیں تو یہاں پر جو وائرنگ میں نے شوکی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایکسپینشن بسیس ہیں تو ان کو ہم ایکسپینشن بسیس کہتے ہیں کہ وہ الیکٹرکل پاس جو انپورٹ آؤپورٹ سٹوری ڈوائسز کو آئیو یونٹ سے جوڑے ہیں تو ان بسیس کو ان الیکٹرکل پاس کو ہم ایکسپینشن بسیس بولتے ہیں تو دیز آر در ایکسپینشن بسیس تو یہ تقسیم ہوگی جو ہمارے سلی بس کا حصہ ہے تو انہیں ہم ایکسپینشن بسیس بولیں گے اور وہ وائرنگ یا وہ پاس جو کہ انٹرنل کامپونٹس کو جوڑے ہیں جو آئیو یونٹ کو مین میموری سے پھر مین میموری کو سی پیو سے یا سی پیو کو کیس سے یا سی پیو کو آئیو یونٹ سے جوڑے تو ان بسیس کو ہم سسٹم بسیس کنسیڈر کرتے ہیں یہ سسٹم بسیس ہم پڑھیں گے کہ یہ زیادہ تیز ہیں یہ زیادہ فاسٹر ہیں ایکسپینشن بسیس کے نسبت لیکن ہم لوگ ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے کہ رول آف کیش میمور کہ کیش کا کیا کرتا رہا ہے دیکھیں پروسیسر کی فرسٹ انٹریکشن یہ آپ یاد رکھیں کہ فرسٹ انٹریکشن آف سی پیو آپ نے کمپیوٹر کو بوٹ کیا تو پروسیسر کا جو پہلا ایکزیکیوشن کی جو انٹریکشن ہوگی وہ کس کے ساتھ ہوگی ریم کے ساتھ ریم is the working area یعنی جو لوڈ ہوگا ریم کے ساتھ دیریکٹلی انٹریکشن ہوگا بکار سی پیو is ڈیریکٹلی انٹریکٹڈ اور ڈیریکٹلی کنیکٹڈ ویدہ مین میموری کہ سی پیو کا ڈیریکٹلی کنیکشن ہوگا ایکزیکیوشن کے لئے کس کے ساتھ ریم کے ساتھ اور آج کل کے جو کمپیوٹرز میں ریم استعمال کی جا رہی ہے آپ یہ استعمال کرتے ہوں گے آپ کے بھی کمپیوٹر ہوں گے ان میں ریمز ہوگی جیسے 1 جی بی آج 1 گیگا بائٹ 2 جی بی تاکہ کمپیوٹرز میں ریم ہے اور ایون یہ کہلیں کہ 4 جی بی ایک عام ضرورت بن گئے کمپیوٹر کی تو ریم جو ہم کمپیوٹرز میں استعمال کرتے ہیں 4 جی بی تک اور ایون میں نے 16 جی بی کے ساتھ ایک کمپیوٹر کو یوز کیا کہ جتنی زیادہ مین میموری ریم کی قابلیت ہوگی کپیسٹی ہوگی کمپیوٹر میں زیادہ ایریا ہوگا لوڈ ہونے کے لئے اور وہ کمپیوٹر زیادہ تیز یا زیادہ فاسٹر وہ ایگزیکیوٹ ہوگا تو فرسٹ انٹریکشن آف سی پیو کہ سی پیو کا جو پہلا انٹریکشن ہوگا وہ کس کے ساتھ ہوگا ریم کے ساتھ یہی سے وہ ڈیٹا کو پڑے گا اب یاد رہیں کہ وہ ڈیٹا جو موسٹ فریکوینٹلی ایگزیکیوٹ ہو رہے ہیں فریکوینٹلی بولتے ہیں تسلسل کے ساتھ کہ جو ڈیٹا بار بار پڑا جا رہا ہے سی پیو سے مین میموری سے تک کہ جس کو سی پیو بار بار ریڈ کر رہے ہیں موسٹ فریکوینٹ ڈیٹا صرف وہی کوپی ہو جائے گا پروسیسر کی انسٹرکشن پر دیکھیں سارا ڈیٹا کوپی نہیں ہو سکتا جو کیش ہے میں نے بتایا ریم کی کپیسٹی 1 جی بی 2 جی بی 4 جی بی گیگا بائٹ اور جو کیش ہے وہ 32 ایم بی تک 32 ایم بی جو ہے یہ کمپیوٹرز میں استعمال ہوتا ہے میگا بائٹ تو میگا بائٹ اور گیگا بائٹ میں آپ ڈیفرنس سمجھتے ہیں کہ میگا میلین ہے اور گیگا بلین کو ریپرزنٹ کرتے ہیں تو پوری ریم اس میں نہیں سما سکتی کیش کی رفتار زیادہ فاسٹر ہوتی ہے کہ ریم کی اگر آپ کیٹگریز کنسیڈر کریں اس ریم اور ڈی ریم تو جو اس ریم والی ٹیکنولوجی ہے وہ کافی تیز ہے لیکن مہنگی ہوتی ہے تو یہ کیش کو بنانے کے لئے استعمال ہوتی ہے اور یہ ہیں ہماری ڈی ریم والی ٹیکنولوجی جو میل میموری کے ساتھ کام کر دی ہے جس میں سی پیو کو ویٹ کرنا پڑتے ہیں اب اس کی اماؤنٹ مقدار زیادہ ہوتی ہے اس ریم تو اس ریم اور ڈی ریم تو جو نو ہی ریم کے پارس ہیں تو پر اس ریم اور ڈی ریم اس ریم اس ریم اس ریم اس ریم اس ریم جو ہے سٹیٹک رینڈم ایکسس میموری اور آور کیش اس ریم ہماری جو کیش ہے اس ریم تو کیش جو ہے یہ بھی یہ کہہ لیں کہ ڈیٹا کو لوڈ کر کے سی پیو کو دے گی یہ بھی مستقل بنیادوں پر ڈیٹا کو سٹور نہیں کرے گی تو جو اس ریم ٹیکنولوجی کے ساتھ کمپیوٹر میں میموری کو کنسٹرکٹ کیا جاتے ہیں ہم اسے کیش بولتے ہیں اور جو ڈی ریم کی ٹیکنولوجی ہے وہ عمومی طور پر ہمارے کمپیوٹر میں جو ریم لگی ہوتی ہے اس کے ہم بات کرتے ہیں تو یہ مہنگی ہوتی ہے ہم مین مہموری کو شاید ریپلیس کر دیتے ہیں اس ٹیکنولوجی کے ساتھ لیکن یہ کوسٹری ٹیکنولوجی ہے تو کمپیوٹر کی کوسٹ جو ہے وہ زیادہ ہو سکتی ہے تو کیش بھی ہے وہ کافی کم مقدار میں کمپیوٹر میں استعمال ہوتی ہے کیش دس ایس ریم دس ایس ریم ریم کی کٹیگریز ہیں مین مہموری یعنی کہ مین مہموری کی دو اکستان ہیں کہ اس میں ریم آ جائے گا اور پھر اس میں آ جائے گا آپ کا اس ریم کیش جو ہے تو دونوں مہموری سے ہیں کہ ایک اور مہموری ہے جو سی پیو کے اندر ہوتی ہے کہ جسے ہم ریجسٹر بولتے ہیں تو کیش بھی مہموری ہے اور یہ بھی مہموری ہے تو مین مہموری کی ہی کسم ہے ٹھیک ہے تو پرائمری مہموری کی دو ٹائپس بنتی ہیں ایک ریم بنتا ہے ایک روم بنتا ہے پھر مین مہموری بنتی ہے اور دوسری روم پھر مین مہموری کی دو ٹائپس بنتی ہیں کہ جس میں ریم آ جاتا ہے ریم کی دو ٹائپس بنتی ہیں جو کہ اس ریم ہے اور پھر دوسرا دی ریم تو اس ریم کو ہم کیا بولیں گے کیش اور دی ریم کو ہم کیا بولیں گے اسے مین مہموری تو دو نہیں ہوئی نا مین مہموری تو دو نہیں ہوئی نا جو ہے صحیح مجھے گھمائے ٹھیک ہے تو 1GB, 2GB, 4GB, 6GB تو اس کی کپیسٹی کام ہوتے ہیں سارے کا سارا ریم جو ہے وہ لوڈ نہیں ہو سکتا کہ اس میں کیش میں تو صرف تسلسل والا دیٹا لوڈ ہوگا کیش میں اور اب جو بار بار دیٹا ایکسس ہو رہا ہے اب سی پیو کہاں سے پڑے گا کیش سے اگر اسے دیٹا کیش سے مل گیا تو اب اسے ریم سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اب وہ کیش سے اسے پڑے گا اگر کیش سے دیٹا نہیں ملا تو پھر دوبارہ سے وہ کہاں سے ریڈ کرے گا وہ مین ممور سے ریڈ کرے گا ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو ریڈ کرتے ہیں The cache pronounced as cache It is a small but very fast memory in the computer system اب یہ بھی memory ہے جو کمپیوٹر میں استعمال ہوگے ٹھیک It is used to speed up اس کا مقصد ہے تیز رفتار کے ساتھ کمپیوٹر کی execution کو بنائے رکھنا Boost up the data transfer operations of the CPU کہ CPU کے جو operations ہیں ان کی رفتار کو تیزی کے ساتھ بڑھانا The data instructions went first required by the CPU دیکھیں آپ یاد رہے کہ میں نے بتایا کہ پہلی جو interaction ہوگی وہ کس کے ساتھ رہے گی RAM کے ساتھ رہے گی main memory کے ساتھ رہے گی اور اسی بات کو یہاں پر explain کیا کہ The data instructions went first required by the CPU کہ وہ data instructions جب پہلی دفعہ CPU کو چاہیے are access from the main memory کہاں سے پڑے جائیں گے main memory سے RAM سے پڑھے جائیں گے جو first required RAM is not fast enough to support the processing needs کہ RAM اتنی تیز نہیں ہے کہ processor کا مقابلہ کر سکے کیونکہ جو آج کل کے processors ہیں ان کی رفتار زیادہ ہے RAM کی رفتار کم ہے RAM is not fast enough enough کا مطلب اتنی زیادہ تیز نہیں ہے to support the processing needs of two days fast microprocessor جو آج کے تیز تر processor کا مقابلہ کر سکے to overcome this اس کو کمی کو پورا کرنے کے لیے اس مسئلہ کو solve کرنے کے لیے cache memory copies the frequently used data دیکھیں frequently کہتے ہیں جو تسلسل کے ساتھ استعمال ہو رہے ہیں monitor کی routines ہیں keyboard کو ہے operating system کی system files ہیں جو بار بار execution کر رہی ہیں باقی softwares کے the copies are frequently used data instruction from RAM اب copy کہاں سے ہوگا RAM سے اور کس میں copy ہوگا cache میں now CPU اب اگلی دفعہ CPU first looks for it in cache اب اگلی دفعہ کس میں سے اسے پڑے گا if it finds the required data instruction there اگر اسے یہاں سے data مل گیا it does not have to do more time consuming اب اسے زیادہ وقت برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے reading from the RAM کیونکہ اسے جب cache سے data مل گیا تو processor وہیں سے اس کو process کرے گا وہیں سے اسے execute کرے گا cache memory plays very important role کہ cache memory بہت ہی اہم کردار ادا کرتی ہے increasing the performance of the computer اور یہاں پر block diagram سے اس کو highlight کیا گیا کہ CPU cache main memory ان دونوں کے درمیان جو interacted ہے cache memory what is wrong یہ اگلا concept اگلا topic ہے جو ہم آج کے lesson میں discuss کریں گے دیکھیں اس وقت ROM ایک بہت بڑی industry بن چکی ہے a big industry کہ بڑے پیمانے پر ROM chips کی production ہوتی ہے اور لاکھوں لوگوں کا بزنس جو ہے وہ اس کی production سے وابست ہیں دیکھیں آپ electronic devices استعمال کرتے ہوں گے تقریباً ہر گھر میں number of electronic devices جو استعمال ہیں ہر گھر میں شاید eco one جو digital یا touch system کے ساتھ ہو ہر گھر میں شاید calculator ہو جو چھوٹے بچے کو سکول کے لئے استعمال کے لئے ہو ہر گھر میں شاید ٹیلی ویژن ہو شاید سب گھروں میں ٹیلی ویژن نہیں ہوگا کچھ گھروں میں ٹیلی ویژن شاید نہ ہو لیکن میرا خیال ہے کہ اگر urban areas کی بات کریں اگر cities کے areas کی بات کریں اگر شہری علاقوں کی بات کریں تو ہر گھر میں ٹیلی ویژن ہوگا شاید بہت زیادہ لوگوں کے گھر میں AC بھی ہو اور اور بہت سارے digital اسکیوٹی کیمرہ کو استعمال کرتے ہیں تو ان دوائسز میں جو چپس لگائی جاتی ہیں ان چپس کو روم بولتے ہیں ان چپس کو ہم کیا بولیں گے روم کیونکہ ان کی جو پروگرامنگ ہے وہ پروگرامنگ کون کرتے ہیں منفیکچرز کہ جو ان دوائسز کو بنانے والے ہیں جو ان دوائسز کو تیار کرنے والے ہیں انہوں نے ان چپس میں اس کی پروگرامنگ سٹور کی جیسے ٹیلی ویژن کی پروگرامنگ ایسا نہیں ہوتا کہ بھی کسی بچے نے ریموٹ کا بٹن دبا دیا اور ٹی وی کا سارا پروگرام ڈلیٹ ہو گیا ہم مارکٹ میں گئے اور سی ڈی خرید کے لئے اور اپنے ٹی وی کی سی ڈی انسٹال کی اور پھر ٹی وی ورکنگ میں ہے جیسے ہمارے کمپیوٹر میں عمومی طور پر ہم کنسیڈر کرتے ہیں تو دیکھیں جو کہ اس پر فکس کر دیا وہ ڈیٹا اس پر ڈیٹا کیا کر دیا فکس کر دیا اب اسے چینج نہیں یوزر کو آپشن نہیں دی کہ آپ اسے چینج کریں کہ ہم ٹی وی کا پروگرام چاہیں بھی تو شاید ڈلیٹ نہ کر سکیں ہم کلکلیٹر کا پروگرام چاہیں بھی تو ڈلیٹ نہ کر سکیں کیونکہ ان الیکٹرونک دوائسز کی ضرورت ہے اس سسٹم کی ضرورت ہے تو ان چپس کو ہم رام کنسیڈر کرتے ہیں اسی طرح سے کمپیوٹر میں بھی جو رام چپس لگائی جاتی ہیں کمپیوٹر میں رام بائیس ہوئے جو منفیکچرز ہیں آپ نے شاید افسر کیا ہو کہ آپ کا کمپیوٹر شاید انٹل کا جیسے آپ سٹرٹ اپ کرتے ہیں انٹل کا منوگرام آتے ہیں پھر شاید اس میں ڈیسٹوپ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی دنیم آف اللہ آج کے لیسن میں ہم رام چپس کے بارے میں پڑھیں گے کہ رام ہم کسے بولتے ہیں اور رام چپس کا کیا کنسیپٹ ہے رام سٹینڈ پار ریڈ اولی میموری کہ جو رام ہے یہ ریڈ اولی میموری کا مخفف ہے کہ ان چپس میں جو ڈیٹا لکھا جاتا ہے وہ ہم صرف پڑھ سکتے ہیں اور بہت ساری پروڈکشنز ہیں جو کہ رام چپس پر ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ اگر میں کچھ پروڈکشنز کی بات کروں الیکٹرونک ڈوائسز کی میں بات کروں کہ اگر میں کمپیوٹر کی بات کروں اگر میں کیلکولیٹر کی بات کروں تو اس میں چپس استعمال کی جاتی ہیں رام چپس ہیں ٹیرویین کی بات کروں ائر کنڈیشنر اے سی کی میں بات کروں جسے ریموٹ کے ساتھ کنٹرول کیا جا سکے آٹومیٹک ڈورز لاغ سسٹم کی بات کروں آٹومیٹک بریک سسٹم کی بات کروں ائر لائن سسٹم ہوای جہاز کی میں بات کروں گاڑیوں میں آٹومیٹک بریک سسٹم لگائے جاتے ہیں تو آج کل تو زیادہ تر جتنی بھی الیکٹرونک مشینز ہیں جتنی بھی الیکٹرونک ڈوائسز ہیں وہ ڈیجیٹل انیچر ہیں تو ان میں چپس لگائی جاتی ہیں جو ان کے منفیکچررز ہیں ان کے جو پروگرامنگ روٹینز ہیں ان ڈوائسز کو آپریٹ کرنے کے جو چھوٹے فنکشنز ہیں آپریٹنگ سسٹمز ہیں وہ ان چپس میں انسٹال کیا جاتے ہیں تو ان چپس کو ہم رام بولتے ہیں ٹیکنیکلی آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ ہارڈویر ایک ترام آپ نے پڑھی ہوگی کہ ہارڈویر فیزیکل کامپننٹس ہوتے ہیں کہ جو ڈوائسز ہیں جو فیزیکل کامپننٹس ہیں ان کو ہارڈویر بولا جاتے ہیں فیزیکل کامپننٹس کو اور جو سوفٹیرز ہیں دی آر دا لوجیکل کامپننٹس دی آر دا انٹینجبل کامپننٹس دا انسٹرکشن فار دا کمپیوٹر تیلنگ دا کمپیوٹر وات تو دو ان ہاؤ تو دو ایک تیسری ہوتی ہے درمیان میں جسے ہم کہتے ہیں فارم ویر ایک تیسرا کامپننٹ ہے جسے فارم ویر کہتے ہیں تو فارم ویر ہارڈویر بھی ہوتا ہے اور سوفٹیر بھی ہوتا ہے یہ دونوں کا درمیان میں یہ دونوں کا کامبینیشن ہے کہ یہ ایسا ہارڈویر ہے ٹیلیویر میں یہ فرم ویئرز ہیں جو ٹیلی ویئن میں مایکرو کوڈڈ چیپس ہیں جن میں ان کی پروگرامنگ ان میں شامل کی جاتی ہیں انہیں فرم ویئرز کہتے ہیں جو اے سی کا جو پروگرام ہے انہیں فرم ویئرز کہتے ہیں اسی طرح سے کمپیوٹر کا بھی پروگرام ہوتا آپ نے کمپیوٹر کو چلایا ہوگا سٹارٹ اپ انفارمیشن جو ڈیل کا ہے وہ ڈیل کی انفارمیشن پہلے ڈسپلی کرتا ہوگا پھر ڈسپلی کرتا ہے کہ بھی ایف ون پریس کریں یا ڈیلیٹ پریس کریں آپ کے کمپیوٹر کی سیٹنگ ہو سکتا ہے کہ ویری کریں انٹرنل سیٹ اپ میں جانے کے لیے تو انٹرنل سیٹ اپ کی ساری کی ساری جو پروگرامنگ ہوتی ہے یہ اس کے منفیکشنرز کرتے ہیں وہ فرم ویئر کی صورت میں مدربورڈ کے ساتھ کمپیوٹر کے ساتھ نصب ہوتے ہیں تو فرم ویئر ان مائکرو کوڈڈ چپس کو کہتے ہیں ریڈ اولی میموریز کو کہتے ہیں تو یہ رم چپس ہوتے ہیں جو فرم ویئر کی صورت میں ڈوائسز کے ساتھ جوڑی جاتی ہیں کمپیوٹر میں ان کی بات کریں تو رم بائیوز جو کہ جوڑی جاتی ہیں تو رم سینڈ فار ریڈ اولی میموری تو رم جو ہے ریڈ اولی میموری کا مخافف ہے it is the type of internal memory یہ کمپیوٹر کی internal memory ہے and the contents stored in this type of memory can only be read but can not be deleted تو اس کو change are deleted تو اس کو صرف read کیا جا سکتا ہے کہ اگر فرض کیا ان ڈوائسز کی بیسکس جو پروگرامنگ جو منفیکچرز نے کی اگر ہمارے پاس read کی اپشن ہو وہ ڈلیٹ ہو جائے تو پھر ہمیں دوبارہ سے اس کا software install کروانا پڑے گا تو دوبارہ سے اس کو تو وہ منفیکچرز آپشن نہیں دیتے تاکہ وہ ایسی چپس بناتے ہیں تاکہ اسے صرف استعمال کیا جا سکے اس کو دوبارہ سے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم لکھیں the new instructions کے نئی instructions ہم لکھیں اور information into the ROM کہ ہم نئی instruction روم چپس میں لکھیں this is the reason یہی وہ بجے ہے why it is called read only memory تو اس کو ہم read only memory کہ یہ سرح پڑنے والی ماموری ہے the ROM stores data instruction permanently کہ اس میں جو data وہ مستقل بنیادوں پر store ہوتا ہے تو اس لئے یہ voltage پر depend نہیں کرتی اگر بجلی چلی بھی جائے گی تو اس میں جو data stored ہے وہ محفوظ رہے گا وہ lost نہیں ہوگا when the power is off کہ جب turned off جب بجلی چلی جائے گی the instruction stored in ROM کہ جو بھی ROM chips میں جو instruction stored ہیں are not lost وہ ختم نہیں ہوں گی وہ ضائع نہیں ہوں گے the ROM is therefore non-volatile memory دیکھیں ایسی memory جو voltage پر depend کرے جیسے کہ میں بات کروں main memory کی RAM کی میں بات کروں تو RAM تو volatile ہوتی ہے کہ جب بجلی جائے گی تو اس کا سارا data جو ہے وہ صفر ہو جائے گا arrays ہو جائے گا اور جو بھی computer کے جو processing programs ہیں وہ صفر ہو جائیں گے دوبارہ سے load کرنا پڑے گا operating system اگر load ہے اور بجلی چلے گے تو دوبارہ سے جب بجلی آئے گی تو نئے سرے سے operating system load ہوگا لیکن جب ROM chips کی بات کی جائے تو ROM chips میں جو data وہ ختم نہیں ہوگا وہ ضائع نہیں ہوگا جب نئے سرے سے چلائیں گے نئے سرے سے operate کریں گے تو وہ جو electronic device میں یا computer کا جو program ہے وہ پھر سے دوبارہ سے working میں آئے گا دوبارہ سے load ہو کر کے computer کو working condition ملائے گا یا جو بھی اس کو operate کرنے کے لئے working میں آئے گا تو main memory تو جو RAM ہے وہ volatile ہے لیکن جب ROM chips کی بات کرتے ہیں تو وہ کیا ہوگی وہ non-volatile ہوگی وہ voltage پر depend نہیں کرے گی تو اس میں جو data ہے وہ لکھا رہے گا the data instructions are written into the ROM کہ جو بھی data instructions ہوں گی ROM chip میں at the time of its manufacturing تو جو manufacturer وہ اس میں data کو write کرتے ہیں mostly زیادہ تر the frequently used small programs like operating system routines and data are stored into the ROM chip کہ وہ معمومی طور پر چھوٹے programs یا اس کو operate کرنے کے programs کسی بھی device کے جو لکھے گئے وہ اس میں store کیا جائیں گے when the computer is switched on جیسے computer ہم نے on کیا instruction in the ROM are automatically activated تو خود بخود ہی activate ہوں گے دیکھیں جب computer ہم boot کرتے ہیں تو سب سے پہلے ROM chips وہ load ہوگا کس میں load ہوتا ہے وہ load ہوتا ہے RAM میں اور پھر یہ ROM chips ہوتی ہیں جو activate کرتی ہیں کس کو activate کرتی ہیں کمپیوٹر کے operating system کی اگر میں تھوڑا سا more technical جو ہے detail کی طرف جاؤں کہ سب سے پہلے جو ہے ROM chips کمپیوٹر کو ہم نے آم کیا پروسیسر ایکٹیویٹ ہوا اس نے ROM chips کو load کیا RAM میں اور ROM chips ایک بہت ہی ذمہ دار operation پروفارم کرتی ہیں جسے ہم کہتے ہیں post operation آپ نے observe کیا ہوگا آپ نے کمپیوٹر کا power on button دبایا آپ کے کی بورڈ کی لائٹ چلی آپ کے monitor کی لائٹ چلی آپ کے کمپیوٹر کے devices کی لائٹ چلی یا ان کو چک کیا تو post operation power on self test کا مطلب بنت ہے کہ وہ کمپیوٹر اپنے devices کو چیک کر رہے اور پروسٹ operation کو پرفارم کرنے کے بعد پھر ROM chips جو ایکٹیویٹ کرتی ہیں یا ROM chips جو لے جاتی ہیں سی موس کی جانے جو سی موس ہے اس میں کمپیوٹر کی configuration سے جڑی information ہے کہ کمپیوٹر کی ہارڈس کی configuration اور باقی devices کی configuration کی information اس میں ہے کہ یہ لے جاتا ہے ہارڈس کے first sector کی جانے جسے ہم boot sector بولتے ہیں تو اسے ہم boot sector بولیں گے پہلے sector کی جانے جسے boot sector بولیں گے اور boot sector میں system files جب لوڈ ہوتی ہیں رہن میں تو پھر اپنے بکیا آپ پورے آپ ریٹنگ سسٹم کو لوڈ کر لیں گی کمپیوٹر میں تو یہ boot تو لیکن بر آخر رام چپ سی بائیس بنی boot سیکٹر تک پہنچانے کا تو اگر کوئی ڈوائیس میں پرابلم ہوتا ہے پوسٹ آپ ریشن کے کوڈ کرتے ہیں کہ اگر ریم کا پرابلم ہے تو بیوز کنزیکٹیو بیوز دینی ہے کچھ گیپ کے ساتھ یا کچھ دو بیوز دینی ہے پھر گیپ ہوگا اگر اس دوائیس کا فالٹ ہو تو اس قسم کی بیوز دینی ہے تو جو ہارڈ ہارڈ بینڈر ہیں وہ بیوز سے اس سرکٹ کو پڑھ لیتے ہیں تو بیوز کا مطلب ہے کہ پروسیسر تو ایکٹیویٹ ہے لیکن اس کے جو سپورٹنگ کامپوننٹس ہیں جو سپورٹنگ سرکٹ کے جو باقی کامپوننٹس ہیں وہ بہتر سے کام نہیں کار دیں تو وہ پھر بیوز کی مدد سے سمجھ لیتے بیوز موز کامپوننٹس سمال program operating system routines data are stored into the rom when the computer is switched on the instructions are automatically activated and instruction help the booting process of the computer Now we will discuss the various types of roms use in the computer system ک SHimiento سسٹم میں مختلف طرح کی جو رامز ہیں وہ کون کون سے استعمال ہوتی ہیں دیکھیں ایک وقت تھا کہ جب ایک منفیکچرر کوئی کمپیوٹر مشین بناتا تھا یا کوئی مشین ڈویلز کی جاتی تھی اس کے تمام کمپننٹس وہ خود منفیکچر کرتا تھا کہ اگر فرض کیا کمپیوٹر ہے اگر وہ ڈیل نے بنایا تو ایون آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اس کا جو کی بورڈ ہے وہ بھی اسی کمپنی نے بنایا اس کا جو ماوس ہے وہ بھی اسی کمپنی نے بنایا اس کا سرکٹ وہ بھی اسی کمپنی نے بنایا اس کا پروسیسر وہ بھی اسی کمپنی نے بنایا اس کی رام چپس اسی کمپنی نے بنائی تو یہ کافی مشکل ہوتا تھا ایک کمپنی کے لیے کہ وہ سارے قسم کے ڈوائسز کے جو سرکٹس ہیں یا چپس ہیں وہ بنائی جائیں سب طرح کی انجینرنگ ٹیکنیکس استعمال کی جائیں کہ رام چیفز بھی بنائے جائیں باقی بھی سرکرز بنائے جائیں لیکن ایک وقت تھا کہ جب کمپنیز شروع شروع میں ڈیوائسز بناتے تھیں تو ہر پورزہ وہ اپنے خود سے منفیکچر کرتے تھے اور ایون اس کا جو سوفٹر تھا وہ بھی وہ خود پیٹر کرتے تھے سوفٹر کوڈ کر کے سوفٹر بنا کے وہ دیتے تھے ڈیوائس بھی خود بناتے تھے سوفٹر بھی خود بناتے تھے تو اس دور میں جو رام چیفز تھی وہ منفیکچر خود ہی تیار کرتا تھا اور خود ہی کوڈ کرتا تھا لیکن اگر آپ ان ڈیوائسز کی بات کریں کہ آپ جو انڈسٹریز ہیں ٹیلی ویژن کیلکولیٹر ایون آپ اپنے موبائل فونز جو یوز کرتے ہیں سیل فونز جو ہیں تو اور بہت سارے الیکٹرونک ہم یوز کرتے ہیں ڈیجیٹل اوون ان کی ہم بات کر لیں تو ان کی استعمال کرتے ہیں تو یہ جو منفیکچرز ہیں جو آج کے دور میں کنسٹرکشن کر رہے ہیں جو ڈیجیٹل ڈیوائسز کو کنٹرول کر رہے ہیں اب یہ رام چیفز جو ہیں وہ خود نہیں بناتے بلکہ ایک تیسری کمپنی ہے می بھی پوسیبل ایک ایسی کمپنیز بھی ہوں جو صرف رام چیفز بناتی ہیں جن کا بزنس ہی رام چیف بنانا اور پھر اسے سیل کرنا اب دوسری مثال آپ یہ لے سکتے ہیں کہ اکثر سٹوڈنٹس جو ہیں وہ سرکٹس بناتے ہیں الیکٹرونکس والے کمپیوٹر والے اکثر وہ ہارڈویر کے لئے سرکٹس بناتے ہیں آٹومیٹڈ ڈیجیٹل سرکٹس بناتے ہیں اب ان سٹوڈنٹس کے لئے پوسیبل نہیں ہے کہ وہ رام چیفز بھی خود بنائیں اب وہ سرکٹ بناتے ہیں تو انہیں کافی ساری خالی چیفز مل جاتی ہیں مارکٹس سے کہ اگر آپ مارکٹس میں جائیں اور آپ انہیں بلینک چیفز کہیں یا رام چیفز کہیں تو آپ کو مل جائیں گے کہ بہت ساری کمپنیز ہیں جو اس کو منفیکچر کر رہی ہیں تو بلینک رام چیفز لے لیں گے اور ان بلینک رام چیفز میں اپنا کوڈ لکھیں گے اس وقت تو جو بلینک رام چیفز ملیں گی وہ تو کافی آسانی کے ساتھ پروگرام کیا جا سکتا ہے کہ اس وقت کی جو بلینک رام چیفز ہم لیتے ہیں انہیں دبلی پی رام ہم کہتے ہیں کہ ان کو آسانی کے ساتھ الیکٹریکلی جو ہے اس میں ڈیٹا لکھا جا سکتا ہے جیسے کہ آپ ہارڈ ڈسک میں اپنی فائل کو سیف کر دیں تو آج کے اس جدید دور میں تو ڈیٹا لکھنا کافی آسان ہے تو لیکن یہ جو آسانی کے ساتھ جو مل جانے والی جو سٹوڈنٹس استعمال کریں آسانی کے ساتھ ڈیجٹل سرکٹ کے لیے یہ ایک قدم میں اس تک نہیں پہنچے کہ شروعات میں جو چپس بنائے گی وہ منفیکچررز بناتے تھے منفیکچررز اپنی کنسٹرکٹ کرتے تھے اور کوڈ لکھتے تھے اس کے بعد اگلے قدم پر ایسی چپس بنیں جو پی روم چپس جنہیں ہم نے بولا کہ وہ نیشلی طور پر بلینک ہوں گی لیکن ایک دفعہ ایک بار انہیں لکھا جا سکتے ہیں لیکن ان پر لکھنے کے لیے بھی سپیشل الٹرا والیٹ ریڈیشن ایکیپنٹ کی ضرورت تھی کیونکہ الٹرا والیٹ ریڈیشن ایکیپنٹ کا استعمال کوئی اتنا آسان نہیں تھا یہ الٹرا والیٹ ریڈیشن کافی ڈینجرس ہوتی ہے ہومن سکن کے لیے تو کافی محتاط انداز میں ان چپس میں ڈیٹا کو لکھا جاتا تھا پھر اس سے بھی آسانی بنائے گئی بعد میں ای پی روم کے اریزیبل پروگرامیبل ریڈ اونلی میموری چپس بنائے گئے اور پھر اس کے بعد ہم پہنچے ڈبل ای پی روم کی طرف تو جن کو ہم ڈسکس کریں گے کہ ڈبل ای پی روم جو ہے روم میں انسٹرکشن اور ڈیٹا ہیں کہ جب اسے تیار کیا گیا تب ڈیٹا سٹور کیا گیا تو عمومی طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ اس کے مواد کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے کہ یہ پروگرام انسٹرکشن کو سٹور کرتی ہیں ان کو جن کو اکثر تبدیل نہیں کرنا پڑتا کمپیوٹر میں بھی یہ استعمال کی جاتی ہیں میں نے الیکٹرونک ڈوائسیز کی مثال دی کہ ان کی چپس کو بھی ہم روم چپس بولتے ہیں اور یہ بہت بڑی ایک انڈسٹری ہے کہ انڈسٹریل سیکٹرز میں اس کا استعمال ہے کہ لارج یوز اس کا مطلب یہ بنے گا لارج یوز انڈسٹری کہ انڈسٹری میں ایک بڑا استعمال ہے جتنے بھی الیکٹرونک کامپوننٹس ہیں بائی ڈیفنیشن یہ الیکٹرونک کامپوننٹس کی میں بات کر رہا ہوں دیز آر دا کمپیوٹرز امبیڈڈ کمپیوٹرز ان کو بولتے ہیں چھپے بے کمپیوٹرز بولتے ہیں اور ہر شخص اپنی روز مرہ لائف میں ان کمپیوٹرز کو استعمال کرتے ہیں ان ڈوائسیز کو استعمال کرتے ہیں دا امپورٹنٹ کریکٹرزٹکس آف روم جو اہم خصوصیت ہے روم چیپس کے ڈیٹس کنٹینٹس کنناٹ بھی چھے نارملی بھی چھے عمومی طور پر اس کے مواد کو چینج نہیں کیا جاتا ہاورگر دیلہ ٹائمز لیکن بعد میں کچھ ایسے وقت بھی آئے وین چینجز ان دا روم چیپس کہ جب ان میں تبدیلیاں لانا کان بھی بیری یوسفول کافی مفید سمجھا گیا بھی ایک سرکٹ ہے بنا ہوا ہے اس کو انہانس کرنا اس کی فنکشنیلٹی کو بڑھانا ہے تو ایسی چپس ہوں کہ جس میں آسانے کے ساتھ فیوچر میں تبدیلی بھی لائی جا سکے تو آج کے دور میں فلیکسبلٹی دیکھی جاتی ہے کہ بھی جو مشین ہے اس کو انہانس کیا جائے جو کمپیوٹر ہے اسے فیوچر میں اس کو اپ ڈیٹ کیا جا سکے اس کو طاقت میں بڑھایا جا سکے اس کو میموری میں انکریز کیا جا سکے کہ اس کی جو اس وقت قابلیت ہے اس کی قابلیت میں بڑھتری لائی جا سکے اس میں تبدیلی لائی جا سکے تو میٹ دیس ریکوارمنٹ اس ضرورت کے لیے یہی ممکن تھا کہ سیورل ٹائپس آف رام چیپس ہیپنڈ وائل تو اب تک کافی اس طرح کی رام چیپس بن چکی ہیں جس کے مواد کو ہم تبدیل کر سکتے ہیں فالوینگ is a بریف ڈسکریپشن آف دیس ٹائپس آف رام چیپس تو مختصر بیان ہے کہ پی رام پروگرامیبل ریڈ اولی میموری تو یہ شروع میں خالی بلینک چیپس جو تھی بنائی گئے لیکن ان میں دیٹا کو لکھنا کوئی اتنا آسان نہیں تھا سپیشل الٹرا والیٹ ریڈیشن ایکیپنٹ ڈوائیسز کو استعمال کرنا پڑتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا سب سے بڑا پرابلم یہ تھا یہ ڈیمیج بہت زیادہ ہوتی تھی یہ ضائع زیادہ ہوتی تھی کہ اگر لکھنے کے دوران تھوڑی سی بھی مستیک ہو گئی تو وہ چیپ ضائع ہو گئے تو ڈیمیج زیادہ تھا کہ چیپس کو بنانے کے لئے اب سرکرز بنائے جائیں گے کہ مشینز بنائی جائیں گے اگر سو مشینیں بنائی گئے تو یہ نہیں کہ سو چیپیں جو ہیں وہ استعمال میں آگئے تو اگر سو تھی میبی پوسیل وان فیفٹی کے ڈیمیج وان فیفٹی جو ہے چیپس جو ہیں استعمال ہوئی کہ پچاس چیپس اس میں ضائع ہو گئے تو زیادہ ڈیمیج ہوتا تھا کیونکہ اس میں لکھنے کے دوران کوئی غلطی ہوئی تو اسے درست نہیں کیا جا سکتا یہ پرابلم تھا The programmable read-only memory پی روم consist of a blank روم چیپس on with a user can place data جس میں user اپنے ڈیٹا کو پلیس کر سکتا ہے and programs اور programs کو لکھ سکتا ہے entering the data into the پی روم کہ پی روم چیپ میں ڈیٹا لکھنے کو burning بولتے ہیں کہ اس کو burn کیا جاتا تھا once the data is burned into the پی روم چیپ لیکن یاد رہے جب ایک دفعہ لکھی گیا اس میں ڈیٹا تو وہ روم چیپ کی طرح سے behave کرے گا اس کو پھر دوبارہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا فائدہ تھا کہ شروع میں کھالی ہے اور اسے program کیا جا سکتا اپنے مطابق the chips function like a regular ROM کہ جب ایک دفعہ لکھا گیا تو regular ROM کی طرح سے کام کرے گی and cannot be erased or change اور اس کو مٹایا نہیں جا سکتا یا تبدیل نہیں کیا جا سکتا تو پی روم میں problem تھا کہ اسے edit کرنا بہت مشکل تھا اس کو change کرنا کافی مشکل تھا تو اس کے لئے ای پی روم چیپس بنائے گئے arizable programmable read only memory چیپس بنائے گئے کہ ان کو erase کیا جا سکتا تھا اگر لکھنے کے دوران کوئی problems آ گیا تو انہیں edit کیا جا سکتا تھا اگر لکھا ہوا program جو ہے وہ تبدیل کرنا ہے تو اس کے لئے ان کو modify کیا جا سکتا تھا تو یہ جو wrong چیپس تھیں یہ اسے feature میں ایک قدم آ گئے تھیں کیونکہ اسے مٹایا نہیں جا سکتا یہ ضائع ہو جاتی تھی اور یہ ضائع نہیں ہوتی تھی کہ اگر سو computer کے لئے چیپیں بنائے گئیں تو سو چیپیں کافی ہیں کہ اگر لکھنے کے دوران کوئی غلطی ہوئی تو damage کے chances کام ہیں اگر لکھنے کے دوران کوئی problem آ گیا تو اسے دوبارہ سے جو ہے وہ write کیا جا سکتا ہے ریڈیشن اکیپپنٹ ڈوائسز کے ضرورت تھے کہ اس کے لئے بھی special جو ہے وہ techniques کی ضرورت تھی data کو write کرنے کے لئے مٹانے کے لئے اور EP ROM chips جو ہوتا ہے اس میں اگر data لکھا ہوا مٹانا ہے تو اس پہ اوپر ایک glass window تھی اس glass window کو expose کیا جاتا تھا ultra well radiation اکیپپنٹ ڈوائسز سے اور data کو اس کو burn کیا جاتا تھا ایک خاص intensity تک پھر وہ data cipher ہوتا پھر وہ cipher والے data کو دوبارہ لکھا جاتا تھا تو یہ اس کی techniques تھیں تو اس پر لکھنا write کرنا کوئی اتنا آسان نہیں